اگر اس بات میں کوئی سچائی ہے اور واقعی ایک حقیقت ہے کہ موبائل کا مشتری موبائل کی مرمت کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ کام بہت معمولی ہے مگر اپنی مزدوری بڑھانے کے لیے موبائل کے مالک کو پریشان کرتا ہے کہ کام زیادہ ہے ہم دو دن بعد ایک دن بعد بڑھا کر کے دیں گے کارانا پرسوانا اور مزدوری زیادہ لیتا ہے تو اس میں جھوٹ بھی ہے اور دغاوہ فریب بھی ہے اس لیے یہ حرام ہوا گناہ ہے موبائل میکینک ہو یا کوئی بھی میکینک ہو کسی کو ایسے دھوکہ اور فریب اور بدادی کا کام کرنا جائز نہیں مگر ساتھی ساتھ ایک ہدایت موبائل وائے کو بھی ہے کہ اگر آپ کو اس کی تحقیق ہے کبھی آپ یہ بات کہیں اور تحقیق نہیں ہے تو کسی بھی مسلمان کے تعلق سے بدگمانی رکھنا جائز نہیں ہے تو بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے اور موبائل میکینک کو دھوکہ اور فریب دینے سے بھی بچنا چاہیے